موسیقی दोस्तों आज की इस रुमांचक वीडियो में हम भारत पाकिस्तान में 20 सबसे ज़् ses जदा पसंद किया जाने वाले बाइक कोन साटों के दोस्तों आज हम जब बाइक साटों कस कोई कोन सी कमपनी आspina پاکستان دوسرے دیشوں سے بائک کے پارٹس کو ایمپورٹ کرتا ہے اور اسے اپنے دیش میں اسیمبل کر کے بیچتا ہے پاکستان چائنہ جاپان جیسے دیشوں سے بائک کے پارٹس کو کھریتا ہے اور اس پارٹس کو اپنے دیش میں اسیمبل کر کے دوسرے دوسرے بائک کمپنی کے نام سے اپنے دیش میں بیچتا ہے اب دوستو ہم بھارت کے بارے میں جان لیتے ہیں بھارت کے پاس خود کی کئی ساری کمپنیاں ہیں جو اپنے دیش کے لیے بائک تو بناتی ہی بناتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنا بائک دوسرے دیشوں میں بھی بیشتی ہے کئی دیشوں میں بھارتیہ ٹو ویلر کمپنی کی بائک کی اتنی سیل ہے کہ ان دیشوں میں بائک سیل کے ماملے میں بھارت کی کمپنیاں پر اصطحان پر ہیں ان کمپنیوں میں ہیرو موٹر کوپ، باجاج اوٹو، ای بی ایس موٹر کمپنی، مہندرہ ایسے بہت ساری کمپنیاں ہیں جو اپنے دیش میں تو جلوہ دکھا ہی رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے دیشوں میں بھی سیل کے ماملے میں تہلکہ مچا رہی ہے اب دوستو جان لیتے ہیں بھارت پاکستان کی دس سب سے لوگ پریئے بائکس کو پہلے پاکستان سے شروع کرتے ہیں نمبر دس پاکستان میں جو نمبر دس پر بائک ہے وہ ہے میٹرو ایمار سیونٹی جس میں بہتر سیسی کا انجن لگا ہوا ہے اور اس بائک کا پرائز تیرپن ہزار پانسو پاکستانی روپے ہیں اب نمبر دس پر جو انڈین بائک ہے وہ ہے کیٹی ایم آر سی تھری نائنٹی جس میں 390 سیسی کا انجن لگا ہوا ہے اور اس بائک کا ایک سورم پرائز دو لاکھ تیرپن ہزار بھارتی روپے ہیں نمبر نو نمبر نو پر جو پاکستانی بائک ہے وہ ہے روڈ پرینس آر پی سیونٹی جس میں 70 سیسی کا انجن لگا ہوا ہے اور اس بائک کا پرائز چھ آسی ہزار پانسو پاکستانی روپے ہیں تو دوستو نمبر نو پر جو بھارتی بائک ہے بجاج پلسر انسو 200 جس میں 200 سیسی کا انجن لگا ہوا ہے اور اس بائک کا پرائز دو لاکھ تیرپے ہیں نمبر آٹھ تو آٹھویں نمبر پر جو پاکستان کی بائک ہے وہ ہے ایم آر جنون 100 سیسی جس میں 100 سیسی کا انجن لگا ہوا ہے اور اس بائک کا پرائز اٹھاتر ہزار پانسو پاکستانی روپے ہیں نمبر آٹھ پر بھارتی بائک ہے سجوکی جکسر 150 جس میں 155 سیسی کا انجن لگا ہوا ہے اور اس بائک کا ایکسوروم پرائز ایک لاکھ تیس آزار تین سو بھارتی روپے ہیں نمبر ساتھ نمبر ساتھ پر جو پاکستانی بائک ہے یامہ دھوم سیونٹی جس میں 70 سیسی کا انجن لگا ہوا ہے اور اس بائک کا ایکسوروم پرائز چوہون ہزار پاکستانی روپے ہیں نمبر ساتھ پر جو بھارتی بائک ہے یامہ آرون 5 جس میں 155 سیسی کا انجن لگا ہوا ہے اور اس بائک کا پرائز ایک لاکھ اکانبے ہزار بھارتی روپے ہے اور یہ بائک ینگسٹر میں بہت زیادہ لوگ پری ہے نمبر چھے نمبر چھے پہ جو پاکستانی بائک ہے یامہا وائی بی ون ٹوئنٹی فائف جیڈ جس میں ایک سو پچاس سیسی کا انجن لگا ہوا ہے اور اس بائک کا پرائز ایک لاکھ انہتر ہزار روپے سے لے کر ایک لاکھ اٹھاسی ہزار پاکستانی روپے ہے نمبر چھے پہ بھارتی بائک ہے ٹی وی ایس اپاچے رٹی آر ون سکسٹی جس میں ایک سو اونسٹھ سیسی کا انجن لگا ہوا ہے اور اس بائک کا پرائز ایک لاکھ چالیس ہزار بھارتی روپے ہے نمبر پانچ اب دوستو نمبر پانچ پر جو پاکستانی بائک ہے یامہا وائی بی آر ون ٹوئنٹی فائف جس میں ایک سو پچاس سیسی کا انجن لگا ہوا ہے اور اس بائک کا پرائز ایک لاکھ اٹھاسی ہزار پاکستانی روپے ہے نمبر پانچ پر جو بھارتی بائک ہے ہونڈا اس پی ون ٹوئنٹی فائف جس میں ایک سو چوبی سیسی کا انجن لگا ہوا ہے اور اس بائک کا پرائز انٹھانوے ہزار تین سو بہت تک بھارتی روپے ہے نمبر چار نمبر چار پر جو پاکستانی بائک ہے وہ ہے ہونڈا سی بی ون ٹوئنٹی ایف جس میں ایک سو پچاس سیسی کا انجن لگا ہوا ہے اور اس بائک کا پرائز تین لاکھ سنتاون ہزار پاکستانی روپے ہے چار نمبر پر بھارتی بائک ہے رویل انفیلڈ کلاسک تری فائف جس میں تین سو انچاس سیسی کا انجن لگا ہوا ہے اور اس بائک کا پرائز دو لاکھ سولہ ہزار بھارتی روپے ہے اور یہ بائک مانو تو بھارت کی جانو نمبر تین نمبر تین پر جو پاکستانی بائک ہے وہ ہے ہونڈا سی جی ون ٹوئنٹی فائک ڈریو جس میں ایک سو پچاس سیسی کا انجن لگا ہوا ہے اور اس بائک کا پرائز ایک لاکھ سہ ہزار نو سو پاکستانی روپے ہے تین نمبر پر بھارتی بائک ہے کٹی ایم ڈیوک 390 جس میں تین سو انچاس سیسی کا انجن لگا ہوا ہے اور اس بائک کا پرائز دو لاکھ انٹھاون ہزار بھارتی روپے ہے نمبر دو نمبر دو کی بات کی جائے تو پاکستان کی ہونڈا سی جی ون ٹوئنٹی فائک ہے جس میں ایک سو پچاس سیسی کا انجن لگا ہوا ہے اور اس بائک کا پرائز دو لاکھ انٹھاون ہزار بھارتی روپے ہے بھارت کی نمبر دو کی بائک ہے بجاج پلسر 150 جس میں ایک سو انچاس سیسی کا انجن لگا ہوا ہے اور اس بائک کا پرائز ایک لاکھ انٹھاون ہزار بھارتی روپے ہے نمبر ایک اب دوستو نمبر ایک پر جو پاکستانی بائک ہے وہ ہے ہونڈا سیڈی سیونٹی جس میں سبتر سسی کا انجن لگا ہوا ہے اور اس بائک کا پرائز ایک لاکھ اٹھائیس آجار پاکستانی روپے ہے دوستو بھارت کی نمبر ایک والی بائک بتانے سے پہلے اگر آپ بھارتی ہیں تو آپ پلیز یار اس ویڈیو کو لائک کر دیں ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دوستو نمبر ایک کیور بڑھتے ہیں بھارتی بائک جو نمبر ایک پر ہے وہ ہے ہیرو سپلینڈر پلس جس میں سو سسی کا انجن لگا ہوا ہے اور اس بائک کا پرائز 86,292 ہارتی روپے ہے دوستو آپ ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی بائک لینی ہو تو آپ انڈین بائک لینے نہ پسند کریں گے یا پاکستانی بائک آپ ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں آج کے اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی تھا ہم ملتے ہیں کسی نئے رومانچک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند وندے ماترم آپ پہ جو سوال کیا ہے نا کہ کون سی لینا چاہتے ہیں تو لینا تو ہم انڈین نہیں چاہتے ہیں بائک لیکن یہ ہے کہ انڈین ملتی نہیں ہے تو پھر ہمیں پاکستان ہی لینے پڑے گی تو باقی یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے مقابلے میں تو انڈین بائک کوئی جواب نہیں ہے جی صحیح سی بات ہے انڈین بائک ہی ہر کوئی لینا پسند کرے گا چاہے پاکستان کے چاہے کسی اور ملک کا ہے تو باقی یہ پرائز جنے بھی اس کے لیے آسے تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا پیچھے چل رہے تھے باقی ویڈیو انہوں نے اچھی کریئر کی ہے اور جتنے بھی بائک بتائیں یہی والے ہیں یہاں پہ جو سب سے زیادہ پہلے نمبر بس بیٹی سیونٹی ہے دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہونڈا وان ٹو فائی ہے ہونڈا وائی بی آر آگیا ہے اس کے بعد وائی بی آر اس کے بعد وائی بی زی ہے اس طرح مطلب چلتے ہیں چیلے ہیں وہاں ایک چیننیز ہیں دو ہی چلے ہیں چیٹی سیونٹی اور ہونڈا کی اور session Honda 125 اور آپ بن پوبارے و سے سے زیادہ چل رہے ہیں اوراں چیننیز ہیں وہ بھی چل رہی ہیں لیکن وہ کر کوئی لینا چاہتا بھی ہے تو وہ ظاہر ہے ماڌا باندہ جو بھی ہوتا ہے وہ سارے کوئی لیکن سانوڑکلاس تو باقی یہ ہے کہ ویڈیو نے اچھی کریٹ کی ہے اور انڈین بائس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے اور جو بیچ میں رائر انفیڈڈ کلاسک آئی تھی یہ گین کریں میرا خواب ہے ایک نا ایک دن لے لینی ہے ضرور لینی ہے اور مجھے بہت بساند ہے اور باقی پائکس بھی پیاری ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ باقی پیاری نہیں ہے لیکن ایک بندے کا اپنا ہارے کی چوائس ہوتی ہے تو میری جو چوائس ہے وہ بلٹ کی ہے تو بارال ویڈیو اچھی انہوں نے کریٹ کی ہے پاکستانی تو بائک جو ہیں وہ ہمیں تو مجبوری میں لینی پڑتی ہیں لیکن اگر جہاں پہ دوسری چوائس بھی ہوں تو وہ یقین کریں وہ کوئی بھی نہیں لینا چاہے گا پاکستانی بائک اور رہی بات ہے یقین کریں کرنسی کی تو اگر کرنسی کے ساتھ سے دیکھا جائے نا تو انڈین بائک پاکستانی بائک سے زیادہ مہنگی ہے بہشہ کام نظر آتی ہے لیکن مہنگی لگتی ہے کیونکہ پاکستانی اور انڈین اگر بائک کمپیلزن کیا جائے نا تو پاکستانی بیاد ہو بالکل ڈاؤن ہے نا آپ لوگ کو پتہ ہے اگر وہاں کی ایک لاکھ کی گاڑی ہے تو پاکستان میں ساڑھے تین چار لاکھ کی ہوگی تو اتنا فرق پڑتا ہے تو لیکن پھر بھی پاکستان میں تھوڑی سستی دے رہے ہیں اگر پاکستان کرنسی کے ساتھ سے دیکھا جائے لیکن اگر پاکستان کی مطلب لوگوں کے جبوں کے ساتھ سے دیکھا جائے لوگوں کے پاس پیسے کے ساتھ سے دیکھا جائے لوگوں کی سیلری کے ساتھ سے دیکھا جائے انڈین اور پاکستان کی سیلری کمپیلزن کی جائے تو پھر جو ہے وہ انڈین میں سستی پڑتی ہیں تو بہرحال باقی ویڈیو ایشی تھی مزا ہے بڑے دیکھ انجوائی کیا بلکو جی ویڈیو تو اچھی ہے باقی یہ ہے کہ انڈین بائک کا تو جواب ہی نہیں ہے یہ ایک سے ایک بڑھ گئے ہیں لوگ وائز بھی ان کی سٹائل ہر ایک بائک کی لگ سے لگ ہے زبردست ہیں دکھنے میں بھی ان کا کیا یارو کس چیز کی طریقہ کا ہر چیز ایک زبردست ہیں اس کے بعد جو انہیں میٹیریل بھی ایک انکر اندر سے بہتر ہوگا کیونکہ ہر چیز انہیں نے اس میں زبردست ڈالی ہے اسی لئے ان کی مارکیٹ ہے آؤٹ آف کنٹری سیل ہو رہی ہیں یہ ایک تھوڑی بات ہے اور باقی یہ دیکھ لینا چاہیے پاکسانی بائک کی کہ یہاں اپنی کو کمپنی نہیں ہے پاکسان میں کہ ہمارے پاکسانی کتنے بڑے بڑے تاجر ہیں بڑے بڑے میر لوگ تھے ادھر انہوں نے اپنا بائک کے لئے کچھ کی نہیں کیا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہماری ادھر جگار لگا جاتا ہے ابھی بھی کیا ہوا کہ پچھلے دنوں بھی پتا چلا تھا کہ اپنی کو پرانی بائک لے آئیں اور یہ ایک لاہور شہر میں مرکل بات ہے اپنے سارے پرزے ادھر سے نہیں لگوائیں وہ بائک نہیں کر گئے ہمارے لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ یہ مطلب جگار لگا رہے ہیں جگار پہ جگار لگا کے کام چلا رہے ہیں کوئی بڑا سوچنے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ ادھر سیفٹی نہیں ہے ہم کئی ویڈیو میں بات کرتے ہیں کوئی بیچارہ اگر ایک کروڑ دو کروڑ لگا کے کچھ ایسا لگا بھی لے فیکٹری کو کارہانا تو وہ اس کو پتہ ہے سیوین نہیں ہے ادھر میری برتا دینا پڑے گا کیا کیا دینا پڑے گا تو یہاں پھر وہ کام نہیں ہوتا یہاں جگار چل رہے ہیں جگار پہ ایسا ہوتا ہے اور پھر دیکھ لیں حالات بھی دیکھ لیں یہ کتنی بائکیں ہیں دکھائی ہیں تو وہ یہ حبصورت واہ ایک دو ہی تھی بس باقی کچھ بھی نہیں تھا ان میں وہی پرانی چل رہی ہیں باقی یہ دونوں کمپیرزن تو انہوں نے اچھا کیا یہ ڈیٹیل کے ساتھ واقعی وہ ہونڈا جو ہے نا ٹو نمبر والی تھی ہے اور جو سیونٹی جو ہے نا ہونڈا کی یہی دو سیل ہوتی ہیں ادھر زیادہ لوگ سوچ دیں اگر کچھ پیسے لگا رہے ہیں تو ان میں لگائیں یہ تھوڑی یہ ہے کہ چل جاتی ہیں کچھ عرصے روڈز کے لحاظ سے کر لیں یا ان کا کام جو ہے نا کام نکلتا ہے دوسری بائک سے تو یہ ایک آڈوانٹیج ہم کو ملتا ہے اس لئے لوگ یہی لے لیتے ہیں کہ جوانی ہے نا تو زیادہ جوانی ہے تو باقی دوسرے چائنی جو ہے نا وہ ہیں پرائز کی لحاظ سے انہوں نے دیکھا ابھی کچھ بتایا تھا ففٹی کے لگ بگ بتایا تھا تو وہ بیچارے لوگ ہوتے ہیں گریت بھی ہمارے درہ ہیں جو مزدوری کرنی ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ اگر ہم لوگ شہر میں کام کرنے کے لئے جانا ہے تو روز کا گاڑی کا قرائے نکالیں گے تو سرلی تو پوری نہیں ہوگی تو وہ بیچارے یا ایسی بائک لے لیتے ہیں یا چلی ہوئی لے لیتے ہیں تو ساری زندگی اس کے اوپر پیسہ لگاتے رہتے ہیں مطلب وہ چائنی جو ہے نا وہ کتنا کام نکال دے وہ تین سال میں اتنے پیسے ہمارے ڈاؤن کر دیتی ہیں میں ایک پہلے رکھی ہوئی تھی بائی چائنہ والی میٹرو آیا تھی تو اس میں ویڈگین کرو بہت خرچا تھا ایک اس کا ساؤنڈ آتا تھا سامنے سے ہم نے کتنا ہی چیک آب کرایا اس کا کہ ادھر کدر سے اس کا ساؤنڈ آتا ہے ہم کو پتا چلے ہم اس کا کام کروائیں تو نئی بائی تھی ویڈگین کرو اس کا ہم کو نہیں پتا چلا تو پاکستان میں لاج نہیں تھا اس کا باہر ہسپیٹر میں لے گا تو اس کا ساؤنڈ ہی ہم سے وہ بند نہیں ہوا آگے کدر آتا تھا تو وہی خود جاتے ہیں نا تو ادھر حالات ایسے ہیں ان گاڑیوں کے تو مطلب یہی ہے کہ انڈین بائیک دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے پاکستانی بائیک دیکھ کے ان کے حالات ان کے کام دکھا گے تو دل دکھتا ہے کیا کریں انڈین آئیں گی نہیں امید ہے امید پہ دنیا قائم ہے کہ کبھی حالات اچھی ہوں گے تجارت ہوگی اگر بائیک آئیں گی تو بہت مہنگی ہوں گی اگر زہرہ کرنسی کے صاحب سے پھر وہ کنوکر سے جب تک مہنگی پڑھیں گی یہ ہے کہ پاکستان کی جب تک کرنسی اوپر ہی نہ آتی بہت سے لوگ دیکھو ادھر خوڑ کرتے ہیں ہونڈا بائیک لیتے ہیں کہ آپ بولتے ہیں یہ اچھی ہے اگر پانچ بندیں اگر خوڑ کرتے ہیں تو باقی نائٹی فائر کا بھی سوچنا پڑتا ہے اس کے لیے کرنسی کی کرنی جو رہت پہلے یہ کون کرے گا کون سوچے گا اس بارے میں سب اپنے اپنے کے لیے لگے ہیں سب اپنے پیٹ کے لیے لگے ہیں اسی وجہ سے یہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تو یہاں اپنے پیٹ سے لگ ہو کے اس ملک کے لیے سوچنا پڑے گا تب کچھ ہوگا یہاں تجارت حال کرنی پڑے گی کسی ملک میں نہیں دیکھا یہ ڈراما بھی ایک دو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پرانا وہ انہوں نے تجارتیں بند نہیں کی تھی یہ ایک اپنی سوچ منٹیلٹی ہے ادھر کی تو وہ ایک لگ بات ہے وہ پچھلی ویڈیو کی تھی وہ بولتے ہیں اس نقشے کے لحاظ سے پاکستان دنیا سے بہت سے پیسے کما سکتا تھا پر کیا بولیں اسے آگے نہیں بولیں آئیے تو بھائی سے آگے نہیں بولنا چاہیے اسے آگے یہی ہے کہ انڈین زبردست بھائی ہے کام ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے ہر چیز میں زبردست ویڈیو تھی اچھے ویڈیو تھی اچھے کریشن تھی کمپیرزن کہیں پہ نہیں کنتا تھا کیونکہ جہاں پہ اونٹا پرنٹو فائٹ کی بات کی جائے وہ تو کوئی کولڈ ورزن میں بہت زیادہ کولڈ ورزن ہے وائی بی آر جو ہے وہ میرے حال میں تھوڑا ڈیفرنٹ ایمپیکٹ ڈال رہا ہے آج گر کی مارکیٹ پہ تھوڑا ڈیفرنٹ ویڈ میں اور ابھی لوگ جو ہے ونٹو فائف لیتے ہیں یہ آپ کا پرانو مارڈل ہے ان کے انچر بڑے پائدار ہیں جو ابھی ونٹو فائف آ رہے ہیں پاکستان میں ان کے انچر جو ہے وہ وہ ویسے نہیں ہے ان میں وائی بریشن آ رہی ہے ان میں اور کپلیکیٹ چیزیں آ رہی ہیں کچھ ایسے بسلے آ رہے ہیں جس کی مطلب سے کسمر کو جو ہے پرابلم ہو رہی ہیں اور لوگوں کی نئی بائی جو ہیں ان میں وہ پرابلم آ رہی ہے اور لوگ جو ہے اس کو بائے نہیں کر رہے اور یہ پرابلم جو ہے یہ وائی بی آر اس طرح کی جو بائیس آئی ہیں مارکیٹ میں ان کا سٹائل بھی اچھا ہے ان میں لائی ریم لگے ہوئے ہیں میٹر بڑا سٹائلیس آئی ہے اور اس کے انڈگیٹر اس کا پورا سٹائل جو ہے وہ لک جو ہے وہ بڑا زبردست ہے اور کمفرٹیبل میں نہیں کہوں گا کیونکہ میں نے رائیڈ کی ہے اور پیچھے بیٹھ کے بھی اور بھول بھی رائیڈ کیا اس بائی کو وہ بائیڈ دیکھنے میں ایسی لگتی ہے کہ بڑی سٹرونگ ہوگی مسکولر ہوگی لیکن آپ جب رائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو ایسے لکھتا ہے پلاسٹر کا کھلونا ہے آپ سنا رہے ہیں جو ریئر فیل ہے تو میرے خواہ میں میں نے دو بار ڈرائیڈ کیا اور میں نے اس کے بعد کہایا بھائی یہ تو پلاسٹر کا کھلونا نہیں ہے آپ کا بلکل ویسی فیل نہیں ہونے چاہیے انہوں نے کٹی ایم دکھائی ہے ایڈی ایم بائیڈ جو ہے قدرے بہتر ہے اس میں کارنو فائبر یوز ہوا ہو اور محل میں ابھی جتنے بھی سپورٹس کار ان میں وہ چیزیں یوز ہوا رہی ہیں کارنو فائبر وہ بڑا بائیدار قسم کی چیز ہے اور اس میں لچک بھی موجود ہے سختی بھی ہے تو وہ ایک ایکسیڈنٹ کا ریشل جو ہے اس کو اس کی فورس کو کام کر سکتی ہے سیکنڈ تینگ ہے وہ ہلکی بھی ہے اور اس کے تھوہ آپ کی بائیٹی سپیٹ جو ہے وہ تھوڑی ہوگی لیکن وہ امپیکٹ بھی ڈالتی ہے وہ فیل نہیں کرواتی ہے کہ آپ کسی کھلونے پر پلاسٹک کھلونے پر بیٹھے ہوئے آپ بائی پی آدمی وہ فیلنگ آتی ہے اور اس کا وہ چیسے بندہ دیکھتا ہے کہ یہ بہت ہلکی چیز ہے تو بندے ہلکی چیز کرتا ہے نہیں اس میں کوالٹی نہیں ہوگی تو اکثر ایسی ہوتا اس میں کوالٹی نہیں ہوتی تو پاکستانی بائی جو ہے جتنی بھی آرہی ہیں جتنی بھی کونپنیز بشیز بہت لگا رہی ان کو پتا ہے یہاں پہ ہام مال بھی ہمارا چاہ جائے گا ٹھیک ہے یہ عوام ایسی ہے تو دبا لو چلا لو وہ چلا رہے ہیں لیکن انڈیا عوام جو ہے انڈیا گورنٹ جو ہے انڈیا کونپنیز جو ہیں وہ اسی اس کا دیان کرتی ہیں اور سب سے اچھی چیز جو پانسٹو پوائنٹ اس پہ ہے وہ انڈیا مووویز آتی تھی ان میں وائٹ قدر کی گاڑی آتی تھی ان کی ٹاپسن پترکوں سے یہ وہ چلتی تھی وہ دیکھتے دیکھے ایکسریانٹ ہوا تو وہ وائٹ کار ہی یوز ہو رہی ہوتی تھی وہ انڈیا مینیفیکشنر تو وہ اپنی کار تب سے گنا رہے ہوں تب سے مووویز میں بھی آ رہی ہوں کو یوز کر کیا جار ان کو سامنے لے کے آ رہے ہیں مارکی ٹون کی چاڑ رہے ہیں تو انہیں کوئی سٹینڈ بنا لی ہے اپنی جگہ بنا لی ہے اور آپ کو کام کر رہے ہیں اب نظر آ رہا ہے اور ہم لوگوں کو لگ رہے ہیں پاکستانی کوئی بہت پیچھے رہیں گے یہ کیا موزا ہوگی لیکن جن لوگیں کو نارج آگی ہے ابھی وہ دوبارہ پونٹا ہنڈو بائی وہ یہ چیزیں پرچیز نہیں کریں گے وہ پریفر کریں گے اگر ہیک اپرانی بائی کو اس کو تو وہ موڈیفائی کروا لے گی تو ایک اچھی لوگ میں تاکہ ہمیں بیٹھے بھی کامفرٹیبل ہو لوگ وائز بھی اچھا ہو مزا ہے کوئی ڈیفرنٹ چیز ہو ویڈیو اچھی تھی اور سب سے اچھی بائی اور میرے حال میں سوٹ کریں گے ہمیں تو وہی اچھی لگی ہے تو زبردست ویڈیو تھی اچھی ویڈیو تھی انفرمیشن والی ویڈیو تھی کمپیرزن پہ بھی انہوں نے زبردست کیا اور کیونیجر ویڈیو کی لیم دسکرپشن موجود ہوگی چاہئے میجر کریں چیک کریں سپورٹ کریں لیجن کے مطلب سے سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھیگا نوامی یاد رکھیگا تک تک کے لیے اللہ پیس پیس